اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مصبان عبد الرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش شامدید اور ویڈیو میں آغاز سے پہلے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پاک فوج کے تمام شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور پاک فوج ہر وقت ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دینے کے لیے تیار ہے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ناظرین پاکستان کی ٹرانس جنڈر موڈل اور اداکارہ رمل علی نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جس کے لیے ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہیں انہوں نے اسے قبول کر لیا ہے اور نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ اعزازات سے بھی نوازہ ہے ٹرانس جنڈر موڈل اور اداکار رمل علی کو پی ٹی آئی ویل فیر ونگ کی رکنیت دے دی گئی ہے اور انہیں ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی رکنیت بھی دی گئی ہے رمل علی کو دونوں اداروں میں سنفی تفریق کے لیے کوارڈینیٹر بھی تائنات کیا گیا ہے جبکہ رمل علی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا حصہ بننا میرے لیے باعث سے فخر ہے اور وہ اپنے جیسوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گی آپ سب لوگوں کو یاد ہو کہ رمل علی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں ان کی بھوں کو ریس کر دیا گیا تھا ان کو ٹارچر کیا گیا تھا ان کو بہت ہی زیادہ تشدد کیا گیا تھا مارا پیٹا گیا تھا ان کے سارے بال کار دیئے گئے تھے اور اس پر انہوں نے اپنا ایک پروپر ویڈیو میسج جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے دشمنی کسی سے نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے میں یہ کام شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہی یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی پر مسلسل تابر توڑ حملے کیا جا رہے ہیں کبھی کسی جگہ پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کبھی کسی جگہ پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان تمام تر چیزوں کے باوجود میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ان کا مقابلہ کروں گی لیکن آج انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے اور انہیں اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے ناظرین مجھے دیجئے اجازت فی الوقت کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ